اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب تو دوستو شیبا اینو انویسٹرز کو ہمیشہ رہتا ہے شیبا اینو سے جڑی لیٹسٹ نیوز کا ہمیشہ انتظار تو دوستو آج اس ویڈیو میں بقاعدہ انیلیسس کرنے کے بعد میں آپ سے یہ نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میں آپ سے پہلے بھی ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسس میں اس کا سلائٹلی ذکر کرتا رہا لیکن آج ہمارے پاس مکمل ایویڈنس موجود ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے جو شیبا اینو کے پرائز مسلسل گرتے چلے جا رہے ہیں یعنی کہ مارکٹ نے ایک ٹائم پہ چھبیس ہزار تک کا ٹویٹی سکھ ہاؤزن تک کا لو بھی لگایا اور تھرٹی ٹو کے کا ہائی بھی لگایا مطلب چھ ہزار ڈالر کا پمپ اینڈ ڈم تقریباً تین بار ہو چکا ہے لیکن شیبا اینو کے پرائز مسلسل ڈان فال کا شکار ہیں پھر آپ کے پاس ایک نیوز میں نے پہنچائی کہ اس کا جو اکاؤنٹ تھا جو اس کے کون فاؤنڈر کا وہاں سے ٹویٹ بھی ڈیلیٹ ہو گئے ریسنٹلی لیمبرگینی جیسی کار کے لیے اس کے پیمنٹ میتھر کو ایڈ کیا گیا لیکن یہ ساری چیزیں اس کے پرائز کو سنبھال نہیں پا رہی ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ تھا اس کا بھی اس کے اوپر کوئی ہائر ایفیکٹ تو نہیں ہوا کہ جتنے بھی وہاں پہ ٹویٹ سے ڈیلیٹ ہوئے لیکن یہ مارکٹ میں سنبھل بھی نہیں سکا لہٰذا نیوز کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کرپٹو کی دنیا سے ہر لیٹس نیوز اور اس کا نوٹیفکیشن فوری ملے تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو بڑھتے ہیں دوستو شیبا انوز کی نیوز کی طرف کہ شیبا انوز سیلنگ پریشر رائزز ایز دا مور ویلز جوائنٹ برگیٹ اب یہ ہوا کیا ہے جو شیبا انوز کے جو ویلز تھے انیلیسس کے مطابق جو اس کو پمپ کرنے میں ہمیشہ کارساز بنتے تھے اور ہمیشہ اس کو پمپ کرا کر انوز کا رہجان اس کی طرف لے کر آتے تھے انہوں نے اپنی توجہ بدل لی ہے توجہ کس ایکسچینج پر بدلی ہے اس کے لیے چلتے ہیں دوسری نیوز کی طرف تو دوستو یہ آپ کے سامنے میں نیوز اوپن کر لی ہے کہ ویڈگریٹ پروجیکٹ ہیز اٹریکٹ آلوٹ آف شیبا انوز ویلز اب یعنی کہ ان کے جو ویلز سے وہ اپنے تمام سروایہ کو لے کر کے دوسری ایکسچینج اور اس کے نیٹیو ٹوکن کی طرف بھڑ رہے ہیں اور شیبا انوز ڈے بائی ڈے اس وقت سلو ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری نیوز اس کے اوپر بیڈلی اتنا ایفیکٹ تو نہیں کر سکتی لیکن کہیں سے اس کے پرائیس کیپ ہونے کی وجہ اسے کنسیڈر کیا جا رہا ہے میں آپ سے پہلے بھی ہماری ڈیلی مارکٹ میں جب یہ باتیں کر رہا تھا کہ بھی ہمارے پاس ایسی نیوز موجود ہیں لیکن ہمارے پاس کمپلیٹلی ایویڈنس نہیں تھے ہمارے ذاتی انیلیسز تھے لیکن جب انٹرنیشنل پینل سے ایسی خبریں آ کر کے ہماری بات کو سچ کرتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک یہ خبر پہنچانا ہم اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں یہ بات وہی آگئی کہ اس کے فاؤنڈر نے جب اس کے ٹویٹ بغیرہ کو بھی اڑایا تو اس کا بھی ایفیکٹ اس کے اوپر آیا اور اس کے جو ویلز تھے وہ اپنا پیسہ لے کر کہیں اور چلے گئے اب آپ کو پہلے میں ویلز کی ہسٹری بتا دوں کئی دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ ویلز کیا صرف شیبائنو کے لیے ہی رہ گئے ہیں آج آ کر شیبائنو کو ہی پڑھتے ہیں تو دوستو پہلے تو آپ اپنے سین میں رکھئے گا کہ شیبائنو تھا ایک میم کوئن ابھی بھی میم کوئن ہے نو سیرو لے کے مارکٹ میں آیا تھا تو جو ویلز ہوتے ہیں ان کو کائنڈ آف آپ جواری بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کی میری اپنی پرسنل لینگویج میں اور یہ باز نہیں آتے گیمبل کرنے سے یہ اسی چیز کو اٹھاتے ہیں تو جب یہ کسی چیز کو اٹھاتے ہیں تو اس میں پومپ آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سوال ہے بلکہ جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ کیا پھر شیبائنو سکیم ہے تو دوستو سکیم تو نہیں ہے یہاں پر لیکن کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ کرپٹو پوری سکیم ہے لہٰذا پہلے ایک مسئلے کو حل کر لیتے ہیں کہ کیا جی شیبائنو سکیم ہے نہیں دوستو لیکن جس طرح ہم لونہ کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے اسی لئے ہم کسی بھی پروڈکٹ کو لے کر فائنلی یہ بات نہیں کہہ سکتے اور دوسرا سوال کہ جی شیبائنو اگر سکیم ہے تو پھر اس نے لوگوں کو آج سے سال سوا سال پہلے کروڑ پتی کیسے کر دیا دیکھیں دوستو کیا پہلے تو آپ کو یہ ماننا بڑھے گا کہ کیا سکیمرز پروفٹ نہیں دیتے سب سے پہلے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں اس کو جانتے ہیں جانتے جانتے آپ ایک مثال بنتے ہیں اپنے سرکل میں ایک اکیلے آپ کو پروفٹ ہوتی ہے باقی پچاس بندوں کو آپ ہی مروا دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ جی میں نے اس سے اتنا پیسہ نکالا آپ کو تو پیسے مل گئے کیونکہ اس وقت پمپ ہو رہا تھا آپ کی نظر پہلے پڑ گئی لیکن بعد میں آنے والے اور پاکستان انڈیا اور بنگلا دیش کی ایک بہت بڑی کمیونٹی نائنٹی فائی پرسنٹ کمیونٹی شیبائنو اور ڈوج کی وجہ سے کرپٹو کو جانی کہ کرپٹو ہے کیا ورنہ شیبائنو اگر ڈوج نہ ہوتے تو لوگ جان ہی نہ پاتے کہ کرپٹو کس بلا کا نام ہے کیونکہ باقی کوئنز بہت مہنگے تھے ان کے پرائز بہت زیادہ تھے ایمیجن میں بھی نہیں آتا تھا کہ کوئی اسے بائی کر سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں کہ جی بٹ گریٹ کنٹینیو ٹو گین فرم شیبائنو کوئن ایس مور شیپ ہولڈر سیل ٹو بائی بریس اب بریس ایک ٹوکن ہے دوستو ٹھیک ہے اس کی طرف ان کا جانا اور ادھر پیسہ لگنا ان کو کیسے پتا چلے گا ہوتا یہ ہے کہ جو ایک نامی گرامی ایک پارٹیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل جب وہ اپنا سارا سرمایہ کسی ایکسچینج سے ڈائریکٹ دوسری ایکسچینج پر کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے ایویڈنس ہمیشہ مجود رہ جاتے ہیں اب بے شک کرپٹو ایک دی سینٹرلائز کام ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایویڈنس مجود نہیں ایویڈنس ہوں گے بلکل اور وہ دوسری جگہ پر جا کر کے اپنے آپ کو ارننگ کا جو ہے کہ وسیرہ بناتے ہیں اور اسی لیے اب کیونکہ بلکل ادھمویا ہوا ہمیں شیبا انو دکھائی دے رہا ہے تو اس کی ریزن بھی ہمارے سامنے آج کھل کے آگئی ہے اب اسی ویب سائٹ کا دوسرا حصہ بھی پڑھ لیتے ہیں جو اس ویب سائٹ کا نہیں اس ویب سائٹ پہ اس نیوز کا دوسرا حصہ بھی study کر لیتے ہیں the exit of شیبا انو founder ریوشی is still one of the most talked about topics in the crypto industry ریوشی becomes the second founder of the large cryptocurrency disappear after the bitcoin founders but there is bitcoin founder but there is something different about ریوشی exit he left an unhealthy coin unlike bitcoin satoshi nagamotu though the شیبا انو has already started building a powerful blockchain ecosystem that the consist of شیبا swap taboon and lease token and metaverse among other upcoming product the coming has been forming the major reason for the forming شیبا in the gross selling pressures دوستو ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ اس coin کو اس طرح market میں پھینک نہیں دیا جائے گا اس کی regulation کے لیے اس کو دوبارہ اٹھانے کے لیے نئے انویسٹر انوال ہوں گے کیونکہ اس کے اوپر جتنی محنت ہو چکی ہے ذہن میں رکھے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیبا انو کے جو founders ہیں وہ اسے leave کر جائیں ظاہری بات ہے کیا مسئلہ چل رہا ہے ابھی تک international level پہ بات کھل کے سامنے نہیں آرہی شیبا انو کا struck رہنا لہذا message ہے ایک خطرے کی گھنٹی کا بات کر لیتے ہیں بیٹ گریٹ کے بارے میں آخر یہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں ہمیں اس طرح شیبا انو جیسی ویلز اس کے اندر ان ہو رہی ہیں کیا بیٹ گریٹ کا بھی آگے یہی حال ہونے والا ہے یا جس بریس ٹوکن میں یہ گروہ دس یا ملٹی پل پروڈکٹ اور پروڈکٹ آلی لانچ بیٹ گریٹ بی آر سی ٹوانٹی دا اونلی گیس لیس چین تو یہاں پر گیس لیس چین ہے دوستو کیونکہ اس کی فیسیں بھی کم ہیں اس لیے یہ جو ویلز ہوتی ہیں اس ٹوکن کی طرف بھی زیادہ تر رو جان اپنا پیدا کرتی ہیں جہاں پر ان کو انٹر اور ایکزٹ ہونے کی فیس کام ہو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیبہ انہوں کی کوئی سیل اور پرچیز کرنے کی کوئی خاص فیس نہیں ہے اب آپ کو یہاں پر اگزیمپل دے دیتا ہوں کئی ایس ایس ایم جو ایس ایم کی دا فرس زیرو گیس فیس چین بیٹ گریڈ بی آر سی ٹوانٹی آل سو فاسٹر دن سولانا یہ وجہ بھی بتائی جاری ہے کہ اس کی فیس بھی کم ہے اور فاسٹر سولانا سے زیادہ اس کی اس وقت پردکشن ہے تو انٹری ایکزٹ کی جب آپ اس کی پروسیڈنگ کرتے ہیں تو اس کا میتھر بہت تیز ہے یعنی کہ آپ کہ سکتے ہیں جی کہ مارکٹ میں بی آر سی ٹوانٹی جو ہے بی آر سی ٹوانٹی وہ اس وقت فاسٹر چین بنتے جا رہی ہے آگے بڑھتے ہیں کہ جس کا پروڈیکٹ مزید کیوں یہاں سے ہائٹ پکڑ سکتا ہے ہوجہ کیا ہے بڑھت روڈ مپ وی ٹو پلس اینڈ بڑھت پروڈکٹ is وائی بڑھت ایڈ 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 سکائی روکٹ دیر آر مینی نیو بڑھت ہولڈر جوائنی بکوز آر سٹارٹ سٹوڈیو پروڈیکٹ لے جی وہ سٹوڈیو پروڈیکٹ مارکٹ میں لے کر کیا رہے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایم بی ایل کوئن بھی آپ سے شیئر کیا تھا شروع میں اس کے اندر ایک پمپ آیا یاد ہونا چاہیے آپ کو وہ نو ڈالر تک گیا اور اس کے بعد اس نے سارا کچھ ستیاناز کر دیا یہاں پر آپ کو بڈ بڈ گی بڈ گی لے جی یہ وجہ ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کی ہے فی کم ہے بلوک چن تیز ہے ٹرانسیکشن جو میتھرد ہے وہ بھی تیز ہے اور سولانا کو کارنے نکلا ہے اس وجہ سے جو ویلز ہیں وہ بڈ گی میں انتر ہو رہی ہے بڈ پرانشل ڈو دا انکریز بڈ گی پرائز بائی ہنڈر ایکس انہوں نے پردکشن بھی کر دی ہے ویب سائٹ پہ جی کہ ہنڈر ایکس تک اس کے پرائز بھر سکتے ہیں that's way شیبا اینو ویلز آر جوائن لو دوستو یہ تھا سارا اس نیوز کا کچھا چھتھا میں لالچ آرہی ہوگی یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے کہ کیا ہمیں اس ٹوکن کی طرف جانا چاہیے دوستو یہاں پر میں نے کتن اس ویڈیو کی پرموشن کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنائی اس کوئن کے لیے نہ ہی اس کی جو بھی ہے میں نے بنائی ہے شیبا اینو کے لیے آج کی ویڈیو کا مقصد صرف شیبا اینو ہے کہ وہ کیوں نہیں بھڑ پا رہا کیا وجہ ہے اس کے سٹرک رہنے کی فیلال آپ ہولڈ رکھئے گا مزید بائنگ شیبا اینو کی یہاں پر جس طرح کل میں نے آپ کو لونہ ٹوکو لے کر جتنی بائنگ آپ کر چکے ہیں اس کے بعد روک دیا تھا آج میں آپ بقاعدہ سٹوپر کہتا ہوں کہ آپ شیبا کو لے کر مزید بائنگ نہ کریں یہ سیکنڈ کوئن ہوگا مارکٹ کا جو اس وقت اپنے حالات ظاہر نہیں کر پا رہا ہوفیل دوستو آپ کو ویڈیو پسند دائیو کی ویڈیو پسند لائک کی جیگا چینل کو کر لیجیگا سبسکرائب اور اگر آپ ہمارے کسی بھی گروپ کو جوائن کرتے ہیں تو اینٹر ہوتے ہی کوئی بھی شخص آپ سے میری تصویر میرا نام استعمال کر کے کسی بھی پروجیکٹ میں پیسے لگانے یا آپ کو ڈیلی ارننگ کی بات کر اگر آپ ہمارے کرپٹو اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یعنی ہمارے پریمیم گروپ کو تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہمارا ایڈمن آپ کو ہر اپڈیٹ پروائیڈ کر دے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ